نمسکار شام کے چھے بجے ہیں میں ہوں پنکچ بھارگو آخر کار اتر بردیش سرکار نے مہنلال گنج بلاتکار اور ہتھیا معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی سفارش کر دی پولیس کی جانچ پر اٹھ رہے سوالوں اور میڈیکل رپورٹوں میں ویرودہ بھاس کی وجہ سے شک گہرا گیا تھا ادھر پریوار والے بھی سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر آمن اور انچن پر بیٹھ گئے تھے اب سی بی آئی سولہ جولائی کی رات کو مہنلال گنج کے پرائیمری سکول میں ہوئی باردات کی جانچ کرے گی سی بی آئی جانچ کی مانگ مان لیے جانے کے بعد پریوار نے اپنا انچن ختم کر دیا ہے بغیر چھانبین ایک اگیات لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا پھر میڈیا میں سرکیاں بننے کے بعد جانچ شروع ہوئی مہلہ کے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بھی سوال اٹھے پریوار والے دعویٰ کرتے رہے کہ مہلہ کی ایک کڈنی تھی لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دو کڈنی ہونے کی بات سامنے آئی اے ڈی جی ستاپا سانیال کہتی رہی کہ گینگ ریپ اور ہتیا کی آشنگ کا ہے پھر کہہ دیا کہ صرف ایک کارڈ رام سیوک یادب نے اکیلے ہتیا کی اور بلہ کار تو ہوا ہی نہیں لیکن مرتکہ کے سواب اور ناکھونوں کی ڈی اے نے رپورٹ نے پہلے اور بعد کی ہل تھیوری کو جھوٹ ثابت کر دیا پھر رویوار شام سے آمران انشن پر بیٹھ گیا پہلے سماجوادی نیتا سی بی آئی کی بانگ کو فیشن کہتے رہے پھر اب نئے ترک گڑ رہے ہیں پتہ نہیں کون تھا نیا فیشن ہو گیا کہ سی بی آئی دیش میں انڈیپنڈنڈ باڈی رہ گئی باقی پولیس کی انبیبستاؤں پر کیوں لوگوں آچنکہ کرنے لگے میں نہیں سمجھے پا رہا ہوں سی بی آئی بھی کبھی کبھی آروپیت ہوتی ہے پروار والوں کو ریزسٹنس ہی پروار والوں کی مانگ تھی کہ سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے انہیں یہ بشتواس لگ رہا تھا کہ اس سے نشپکش جانچ ہوگی تو اتر پتے سرکار نے ان کی بات مان لی ہے اور سی بی آئی اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس جانچ کو سی بی آئی لے لے اپنے ہاتھ میں اور سی بی آئی صحیح صحیح بتاتے لگاتار ہو رہی فجیحت کے مدے نظر مکھے منتری اکھلے شیادو نے آلہ افسروں کی بیٹھک بلائی اس بیٹھک میں ڈی جی پی، پرمک سچیو گریہ اور سی ایم سچیوالے کے افسروں کے ساتھ باتچیت کے بعد یہ تیہ ہوا کہ سی بی آئی جانچ کی سفارش کر دی جائے سی بی آئی جانچ کے اعلان کے بعد انصاف کی امید جاگی ہے پہلے پرطابگڑ میں ڈی ایس پی جیاؤل حق کی ہتیا کی سی بی آئی جانچ پھر بدائیوں میں دو بہنوں کے بلاتکار کے بعد ہتیا کی سی بی آئی جانچ اور اب موحلال گنج بھی سی بی آئی کے سپورٹ مطلب صاف ہے یا تو یو پی کی جانچ اجنسیا اور پولیس ہر الجے کیس سے اپنا پلہ جھاڑ لینا چاہتی ہے یا پھر وہ کسی بھی کیس کو سلجھا پانے کی اسٹھیتی میں ہی نہیں ہے تینوں ہی ماملوں کا نتیجہ آنا ابھی باقی ہے موحلال گنج میں تو یہ کھلاسہ ہونا باقی ہے کہ وہاں گینگ ریپ ہوا کیا اس کی ہتیا میں صرف گارڈ شامل تھا یا کوئی اور پولیس کیا کسی کو بچا رہی ہے یا کہ اس سلجھانے کی جلدبازی میں خود علش گئی ہے ہر افسر بتاتا رہا اپنی اپنی کہانی ہر جانچ ریپورٹ ہر کہانی کو ثابت کرتی رہی جھونٹ اب جانچ پہنچی ہے تمام فضیعت کے بعد سی بی آئی کے ہاتھ جو تیہ کرے گی کہ افسر جھونٹ تھے یا جانچ کیمرمن نظام کے ساتھ منوز راجندرپارٹی لکھنو آئی بی آئی سیونٹ منوز راجندرپارٹی ہمارے صحیح ہوگی اس وقت ہمارے سر جنرے منوز کہنے کا ہی سرکار پر دباؤ تھا پریوار لگاتار مانگ کر رہا تھا آمارن انچن پر بیٹھا ہوا تھا اب سرکار نے سفارش کر دی اس پورے معاملے کو لے کر کسی بی آئی جانچ ہو معاملے میں پنکت دباؤ ہے سرکار کے اوپر چاہے سارنپورج اور مضافتن نگر جیسے معاملوں کے دنگے کا دباؤ ہو چاہے اب بدایوکان اور پتاب دل کے بعد اب محلل کے معاملے میں دباؤ ہو افسروں نے ہمیشہ اوور کانفیڈنس دکھا کر اپنی اپنی بیانبازی کی ریپورٹ ہر بیانبازی کو جھوٹ ثابت کرتی رہے چاہے وہ ڈی ای نی ریپورٹ ہو فارنسی ریپورٹ ہو یا پوسٹ موٹم ریپورٹ ہو آخرکار سرکار کو اپنی فضیت سے بچنے کے لئے اس پورے معاملوں کو ایسے ہی ان معاملوں کی طرح ایک بار پھر سی بی آئی کے سپورٹ کرنا پڑا اب جیسے سی بی آئی کے ریسر کرے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا کہ کیا واسطوں میں کسی کو بچانے کی کوشش چل رہی تھی یا صرف رام سیوک نے ہی اس پورے گھٹنا کم یا اس پوری وارداخ کو انجام دیا پنکچ اب پریوار کو کتنی امید چونکہ اب سی بی آئی جو ہے اس پورے معاملے کی جانش کرے گی پریوار نے کے پاس ابھی تک لکھت سوچنا نہیں پہنچی ہے لیکن پریوار تھا کہ یہ سوچنا افسرانوں کے مادیان سے فون پر ضرور پہنچ گئی ہے وہ ابھی بھی گاندی پرزمہ اس طل پر ہے جلدی ہی اٹھیں گے اور انجام دوڑی دیا ہے جلدی ہی اٹھنے والے ایک لیٹر کا انزار کر رہے ہیں پریوار سے آج میری صبح سات بجے ہی ان سے بات چی تھی تو میں نے ان سے جب یہ پوچھا تھا کہ مان لیجے کچھ اور لوگ بھی اس گھٹنا میں کھلاسہ کر دیے جائیں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو اور پولیس کو کھلاسہ کر دیں کیا تبھی آپ سی بی آئی کی مانگ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے اتنا جاج کھول جا دیا ڈاکٹروں نے اتنا جاج کھول جا دیا اب ہم سی بی آئی کے علاوہ کسی کی ماننگ یہ نہیں اور اب اس آدیش کے بعد اور شاید ان کو سی بی آئی پر ہی بھروسہ ہے شکریہ آپ کا منو جاج انترپاٹی